بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر غم سے محفوظ رکھے آمین سم آمین تو آ جاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن آلو کا سالن بہت ریسٹری بنتا ہے یہ آپ میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو آج آتے ہیں ریسپی کی طرف اور کرتے ہیں انگریڈینٹس نوٹ 1 کےجی چکن 1 کپ اویل 2 سے 3 ادد کٹیوے آلو 2 ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ 3 سے 4 ادد کٹیوے پیاس 3 سے 4 ادد ہری مریج 2 سے 3 ادد دال چینی کے ٹکڑے 2 بڑی ایلائی چی 8 سے 10 ادد لونگ 1 ٹی سپون کالی مریج 3 ٹی سپون کٹیوے لال مریج 1 ٹی سپون ہلدی 3 ٹی سپون سکاوہ دھنیا 3 سے 4 ادد کٹیوے ٹی ماتر تھوڑا ساہرہ دھنیا 1 ٹی سپون کٹیوے کالی مریج نمک حضب زائقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اویل ایڈ کریں گے اب اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے ویورس پیاز کو ہم براؤن کریں گے جیسے ہی پیاز ہمارا براؤن ہو جائے گا ہم اس میں درک لسن کا پیسٹ کریں گے اب اس میں ہم یہ مسالہ ایڈ کریں گے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے دو گلاس پانی ایڈ کر کے ہم اس کو دم دیں گے تاکہ ہماری پیاز اچھے سگل جائے اور سالن میں پیاز ثابت نہ رہے پیورس ابھی بھی اس میں تھوڑا پانی باقی ہے تو اب اس میں ہم ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہم پھر ڈھکن دے دیں گے بیورس جیسے ہی پانی ہمارا خوشک ہوا ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے بسم اللہ اب اچھے سی چکن کی ہم پھنائی کریں گے اب اس میں ہم نمک بھی ایڈ کر دیں گے اپنے زائے کے مطابق اب اس میں گرم مسالہ بھی ہمیٹ کر دیں گے ثابت گرم مسالہ سالن ہمارا گریبی پہ آ چکا ہے اس کی تب تب گھنائی کرنی ہے جب تک یہ گریبی پہ نہ آئے اب اس میں ہم تھوڑا ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے تاکہ اچھی خوشبو آئے سالن میں سے سالن کافی گریبی پہ آ چکا ہے اب اس میں ہم آلویں کریں گے اب ایک سے دو منٹ ہم آلو کی دھنائی کریں گے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے ہم نے دو گلاس پانی ایڈ کیا ہے اس میں تاکہ ہمارے آلو اچھی سے گل جائے اب اس میں ہم ہری مریچ اور ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو دم دیں گے جب تک ہمارے آلو گل جائیں جی وی ورس پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں آلو ہمارے گل چکے ہیں اب آپ کو جتنا شوروہ رکھنا ہو آپ اپنے حساب سے رکھئے گا ہمیں شوروے والا سالن پسند ہے اسی لئے میں نے شوروہ رکھا ہے اب لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے کالی مریچ بسم اللہ اللہ چکن آلو کا سالن تیار ہو چکا ہے اب ہم ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جی وی ورس تو کیسے لگے میری آج کی ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا اپنا بہت سارا کیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ بہت سارا کی التي رسال دکھئے گا یا بہت سارا کیا 闭